ان کے لبے رنگی کی لٹھاویں تھی کے جس نے فرزانہ خانے معلوم یہ کرتی ہیں کہ جو داتوں کے اندر ہلتے ہیں تو تار وغیرہ بہت سارے لوگ بندوا لیتے ہیں یا بہت زیادہ دات باہر ہوتے ہیں تو ان کو سیٹ کرانے کے لئے تار بنوا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا وضو یا غسل ہو جائے گا اگر داتوں میں تار بندے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا وضو یا غسل کوئی فرق پڑے گا یا نہیں وضو کے لئے یہ معنی نہیں ہے یعنی وضو اس سے درست ہو جائے گا اور اسی طرح غسل کا بھی حکم ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کے ساتھ بندے کو بہت زیادہ دکت پیش آتی ہے یعنی کھولنے باندھنے میں اس کو پریشانی اور ایسا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو روز کھولا باندھا جا سکے اور یہ ایک بار لگنے کے بعد سال دو سال تک کا پروسس ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے غسل کے لئے بھی ریایت ہے یعنی اگر اس کے نیچے پانی نہ بہے اسی ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے اللہ حضرت امام اہل سنت امام اشک و محبت مجدید دین و ملت پتاور ازویہ شریف کی غالباً دوسری جلد کے اندر غسل کے بیان میں طہارت کے بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دانت اگر یعنی ہلتے ہوئے دانت اگر تار وغیرہ سے بندے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے پانی نہیں بہتا تو اس کے اندر ریایت ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ اس کو باندھنے اور کھولنے کے اندر ازرو ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت باندھنے ہی سکتا ضرر ہوتا ہے کھولنے اور باندھنے میں اور ہر وقت کوئی ایسا موجود نہیں کہ وہ تاروں کو باندھے لہٰذا اس کے اندر غسل کے اندر چھوٹ ہو سکتی ہے اسی طرح بہار شریعت کے اندر بھی ایک مفہوم ہے بہار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب آزم گڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہلتا ہوا دانت مسالے یا تار سے باندھا اور اس کے نیچے پانی نہ بہے تو وہ معاف ہے یعنی ایسے ہلتے ہوئے دانت یا پھر اگر ہلتے نہیں ہیں بدنمائی کو دور کرنے کے لئے دانت اگر تار کے اندر تار سے باندھ دئے گئے ہیں تو ایسی صورت میں اگر اس کے نیچے وضو غسل کا پانی نہیں جائے گا تو ایسی صورت میں وہاں پر ان کے لئے وہ عجر ہے اس کو کھولا باندھا نہیں جا سکتا تو ان کا وضو غسل اسی صورت میں مان لیا جائے گا پتھر نے حسن اللہ نے پرہ بار بنایا